کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کاروائی دو خواتین سمیت انکیم لندن کے تین رانماؤں کو حراست میں لے لیا ڈاکٹر ریاض مہر افروز مراد نغمانہ شیخ نامعلوم مقام پر منتقل سرائے کے مطابق رانماؤ پریس تاب پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ گرفتار کر لیا گیا گرفتار افراد کراچی انیورسٹی کے اصاد زہیں عزیر بلوش پاکستان کے خلاف جاسوسی میں ملویس حساس اداروں کو ثبوت مل گئے ذرائع کے مطابق لیاری گینگ وار کا سرخنہ عزیر جان بلوش بتانے زمانہ روح اور ایک پڑوسی ملکے خفی اداروں سے رابطے میں تھا رابطے گینگ وار کے دوران ہوئے غیر ملکی دورے بھی کیے عزیر بلوش کا کیس فوجی ادارت میں بھیجنے پر غور حکومت سنگ کی آئی جی پولیس ایڈی خواجہ کو ہٹانے کی پھر کوششیں ایڈی خواجہ کی خدمات وفاہ کے سپورٹ کرنے کے لیے خط لکھ دیا نائے آئی جی کے لیے سمری بھی بھیج دی عبد المجید دستی غلام قادر تھے بو اور قادم حسین بھٹی کے نام زیر تجویز غلام قادر تھے بو فیورٹ امید کا آرمی چیف کے پر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں بس خوشخبری ہے کہ آرمی چیف جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کہتے ہیں ملک میں سزا اور جزا کا قانون بہت ضروری ہے پاکستان گلوبر وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے خیبر پخت انخواہ میں اسی کروڑ درک لگائے سال کے آخر تک ایک عرب پورے کر دیں گے ہمارہ ہر کارکن خواتین کی نمائندگی کرنے کی پوری استعاد رکھتا ہے فضل اور امان کا خواتین کی نمائندگی کے سوال پر دلچسک جواب بولے یومی تاسیز کے اشتماع میں پالیبانی رہنماؤں کو دعوت دی ہے عمران خان تو پارلمنٹ پر ہی یقین نہیں رکھتے دینی مدارس کو عالمی ایجنڈے کے تحت ختم کیا جا رہا ہے وزیراعظم نواز شریف کا لاہور کے نیجی اسپتال میں معاینہ سیٹی سکین اور الٹرا ساؤن کیا گیا ڈاکٹرز کا ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم کو دو روزے پیٹ میں تقلیف کی شکایت تھی نیجی اسپتال سے قابل جاتی عمرہ میں بھی طبی معاینہ کیا گیا پاک فوج میں تقرر و تبادلے میجر جنرل ازر سوالیہ باسی کی لیفٹنینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کور کمانڈر منگلہ تائنات کر دیا گیا اسپی آر کے مطابق لیفٹنینٹ جنرل عمر فاروط ترانی چیئمن پی او ایف باہ تائنات لیفٹنینٹ جنرل عمر محمود حیات کو چیئمن انٹی ایم میں بنا دیا گیا انار کلی لاہور میں لگنے والی آگ پر قابو پالیا گیا متاثرہ عمارت زمین بوس ہونے کا خدشہ آگ سے لاکھوں کا سمان جل گیا بجلی کے پول اور تاروں کی وجہ سے رسکیو اہلکاروں کو مشکلات رہی اُدھے کراچی میں لانجی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ بھی خاصی جدو جہد کے بعد بھجائی گئی ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھی لوڈ شیرنگ بھی بڑھ گئی شہروں میں آٹھ سے دس تھنٹے دہات میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیرنگ جاری چارٹ فال چار ہزار میگا وات سے تجاوز کر گیا کئی شہروں میں پانی کی بھی کرلت کراچی میں دودھ پانچ روپے مہنگا اسی کی بجائے پچاسی روپے فکلوں میں ملے گا ہول سیلرز دودھ پہلے سے ہی مہنگا دے رہے ہیں دکانداروں کے انوکی منطق دودھ کی قیمت بڑھتے ہی ہوتیلز پر چائے بھی مہنگی فارا چنار میں دھماکے کے بعد شہر کی فضا سوگوار دھماکے کائک اور زخمی دم توڑ گیا جہاں بھک ہونے والوں کی تعداد چوبیس ہو گئی کاروباری مراکس اور تعلیمی دارے بند شہید افراد کی تطبیم کر دی گئی دس اپرل کو صحافت کی دنیا میں ایک اور نیا ستارہ اپھرے گا ملک بھر میں روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز کا شدت سے انتظار نائنٹی ٹو نیوز نے شیخ اپورا میں بیورو آفیس کا افتتاح کر دیا مقررین نے کہا چینل کی طرح اخبار بھی مظلوموں کی آواز بنے گا سرائے عالمگی میں ندی جماعت کی طالبہ پیر کے روز غیرت کے نام پر قتل پولیس کے مطابق اٹھارہ سارہ لڑکی کو مبینہ طور پر دو بھائیوں نے والدین سے مل کر موت کے گھاٹ اتارا مقتولہ کا اپنے گھر والوں سے اکثر جھگڑا رہتا تھا لاش پوسٹ مانچم کیلئے ہسپتال منتقل ملزموں کے خلاف مقدمہ دائج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق راز سارہے نو بجے شروع ہوگا پاکستان کو سیریز میں دو سفر کی بلتری شادا اف خان آج پھر انگیلیوں کا جادو جگائیں گے پیر اگوئے میں صدر کو دوبارہ صدارت انتخاب لنڈنگ کی اجازت پر مظاہرین بپھر گئے امارت کو نظر آتش کر دیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس نے ربر کی گولیاں استعمال کی شڑپو مکہ ای افراد کی حالت غیر متعدد گرفتار اور ہانگ کانگ میں انوکھی جنگ شریک افراد نے اسلحہ کا نہیں بلکہ تکھیوں کا استعمال کیا مختلف پریکٹرز کے لباس نے بتن کیے درچنوں افراد نے تکھیوں کی لڑائی کا ساتھوہ سلانہ دن منایا دیکھنے والے خوب لطف اندوس ہوئے موسیقی